اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں ہم بہت غصر سی ایک ایپ شال بنانے والے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک وول کا فیبرک لیا ہے موٹر فیبرک اور اسے ڈبل فولڈ میں شکور فیبرک لیا ہے اور ایک فلیس کا ویلوٹ کا ہم نے کولر کے لئے فیبرک لیا ہے فیبرک کی لمبائی تھرٹی انچز ہے اس کی چوڑائی بھی ہے میں نے ڈبل کر کے کپڑا رکھا ہے ڈبل کر کے تھرٹی انچز چوڑائی اور تھرٹی انچز ہی اس کی لمبائی ہے اوپر سے ہم سیون انچز پہ ایک مار کریں گے اس طرح سے جس طرح امبریلا کی کٹ کرتے ہیں ہم اسی طرح سے کورنر پہ انچز ٹیپ کو فکس کرتے ہوئے اسے راؤنڈ شیپ دیتے ہوئے سیون انچ پہ ہم ایسے مار کرتے جائیں گے یہ میں جس لڑکی کی شال بنا رہی وہ سمارٹ سی لڑکی ہے اگر ہم نے میڈیم سائز بنانا ہے یا لارڈ سائز بنانا ہے تو ہم نائن انچز تک ایٹ انچ بھی ہم اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کو راؤنڈ شیپ میں کٹ کر دینا ہے یہاں پہ ہماری نیک بننے گی بہت ہی ایزی بہت ہی سمپل وے میں یہ کیف چول بہت ہی پیاری بننے والی ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اسے کٹ کیا اب یہ جو فیبرک ہے ایک سائٹ سے اوپر سے یہ بند ہے اور ایک سائٹ سے اوپن ہے اب ہم اس کی کہاں پہ کولر اٹیج کرنے تو اس کی ہم نے لینکھ لینے ہے 13 انچز اس کی لینکھ آ رہی ہے ٹوٹل لینکھ ایک سائٹ کی ڈبل کریں گے تو 13 پلاس 13 26 انچز ہوں گے اب ہم نے کولر کا فیبرک لیا ہے یہ 10 انچ چوڑا ہم نے لیا ہے ایک سائٹ سے 20 انچز تھا تو جب ہم نے اسے ڈبل کیا تو یہ 10 انچز ہے ایک سائٹ سے اور اس کی لمبائی ہم نے لیا ہے 30 انچز 30 انچز ہم نے اس کی لمبائی لیا ہے اور 18 سے 20 انچ ہم نے اس کی چوڑائی لیا اب ہم نے کولر کاٹ کرنا ہے کیونکہ 13 انچز پہ آ رہا تھا ہمارا کولر کا میئرمنٹ ایک سائٹ کی تو ہم نے 12.5 انچ پہ اس کو اس طرح سے کٹ کر دینا ہے فیبرک کیونکہ تھوڑا جرشک ہے اور یہ کھچکے تھوڑا لمبا ہوتا ہے اگر ہم اسے ایک انچ کم رکھیں گے تو یہ جب سی لے گا تو پرفیکٹ اس کا کولر آئے گا اب سائٹوں سے ہم نے اس طرح سے اسے بند کرنا ہے سلائیں لگا کے ہم اسے کولر کو الٹا کے یہ ہمارا کولر تیار ہو گیا اس طرح سے بہت ہی سیمپل اس کی سٹیچنگ اور کٹنگ ہے کوئی بھی انسان اس کو کوئی بھی لڑکی اس کو آرام سے سٹیچ کر سکتے یہ دیکھیں ایک سائٹ سے اوپن ہے ایک سائٹ سے بند جس سائٹ سے اوپن ہے اس سائٹ سے ہم اس کی سلائی کر لیں گے سلائی کر کے اس کو ہم نے بند کر دینا ہے اور نیچے سے ہم نے اس کو فولڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں ڈبل فولڈ کر کے ہم نے اس کی سلائی لگا دینا ہے جس طرح کے ہم چوک وغیرہ پہ گھیرے پہ لگاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو ڈبل فولڈ کیا اور اس کو چاروں طرف سے نیچے سے فولڈ کر لینا ہے کولر ہم بنا چکے ہیں نیچے سے اور سلائی بھی لگا لی سائٹ کی اب ہم اس کو نیچے سے بھی فولڈ کر دیں بہت ہی سیمپل وی میں بہت ہی آسانی سے ہم یہ بنا سکتے ہیں میں نے یہ فیبرک لیا ہے بول کا جو سوٹنگ کا کپڑا ہوتا ہے اس میں سے آپ اپنی پرانی شال پڑی ہے جس سے بندہ بور ہو جاتا ہے اس سے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جب یہ کورنر آئے گا تو کورنر سے تھوڑی سی میں نے کٹنگ کی ہے تاکہ جب میں اسے دوبارے سے فولڈ کروں تو یہاں پہ بہت موٹا فیبرک ہے بہت زخط کپڑا نہ آئے کیونکہ یہ فیبرک کافی موٹا اور گرم ہے تو اس لئے اس کے کورنر میں بہت زیادہ موٹا ہو جانا میں نے تھوڑا سا کٹ کر دیا اچھا پرانی شال کو بھی ہم ری یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم کیپ شال بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے سلائی لگائی ہے سلائی جہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنے ہے کولر اٹیچ کرنے وہاں سے آدھا انچ ہم اوپن رکھیں گے اوپن رکھیں یہ دیکھیں جو سلائی کولر کی ہے اس کے ساتھ اس کو رکھتے ہوئے ہم اس طرح سے اٹیچ کریں گے پنس کے ساتھ پہلے ہم اس کو اٹیچ کر دیں گے پن اپ کر دیں گے تاکہ جب ہم اس کی سلائی لگانے لگیں تو آسانی سے سلائی لگائی جائے اور کولر بڑا چھوٹا نہ ہو پورا راؤنڈ شیپ میں جس طرح سے اس کا کولر اٹیچ کرنے ہم نے پینسٹ لکا دینی ہے ساری کی سارے فرینڈز اگر ہم تھوڑی سی بھی کوشش کریں تو اپنے گھر پہ بہت اچھی سی چیزیں ہم خود تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں چاروں طرف سے میں نے اسے لکا دیا اب اس کی سلائی کرنی ہے کیپسولز آج کل بہت مہنگی ہیں اور دوسری بات یہ کہ جب ہم خود اپنے ہاتھوں سے ایک چیز بناتے ہیں تیار کرتے ہیں تو اس کی تو خوشی کیا ہی بات ہے پھر دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو پینس کیا تو اب ہم ایک سائیڈ میں نے اٹیچ کی ہے ایک سائیڈ کولر کی میں نے کھولی رہنے دیئے یہاں سے میں نے پکڑ کے جو کولر والی سائیڈ وہ میں نے نیچے رکھی ہے اور جو مین فیبرک ہے کیپسولز کا بول والا وہ اوپر رکھ ہے تاکہ اس کو جب میں اٹیچ کروں تو یہ کپڑا کھیچے نہیں کیونکہ یہ جو فلیس کا کپڑا ہے کولر کے لیے اس میں تھوڑا سا ایلاسٹک والا اسے تھوڑا کھینٹی ہے تو وہ تھوڑا نمبا ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹا بڑا نہ ہو اس لئے میں نے اوپر والا فیبرک جو مین فیبرک ہے اس کو اوپر رکھے یہ میں نے سلائی لگائی ہے اس طرح سے کولر ایک سائیڈ سے ہم نے اٹیچ کر دیا ایک سائیڈ لے کے ہم نے اٹیچ کی اب دوسری سائیڈ جس طرح سے ہم بین جس طرح سے ہم کولر اٹیچ کرتے ہیں اس اسی سٹائل میں ہم نے یہ اٹیچ کرنا یہ دیکھیں اب سلائی کو اور مین فیبرک کو ہم اندر رکھیں گے اب یہ جرسی والا کپڑہ کولر کا کپڑہ یہ ہمارا اوپر آئے گا لیکن ہم نے اس کو نیچے جو مین فیبرک ہے اس کو ہم نے کھینچ کے رکھنا ہے تھوڑا کولر کو نہیں نیچے والے کپڑے کو تھوڑا سا کھینچ کے رکھیں گے اوپر والا کپڑہ ویسے ہی سلائی میں تھوڑا سا کھینچ چاہے گا تو یہ ہمارا انڈ تک سلائی ہماری صحیح جائے گی اور کولر چھوٹا بڑا نہیں ہوگا ایک طرف سے کولر اٹیچ ہو چکا ہے دوسری طرف سے یہ دیکھیں ایک پاؤں کا مارجن رکھتے ہوئے ہم نے سلائی لگانی ہے اور اس کو اوپر سے پورا ٹاپ سٹیچ کرنے کے بعد جو ہم نے آدھا انچ کھلا ہوا چھوڑا تھا وہاں سے بھی ہم نے سلائی لگا کے اس طرح سے اس کو کیپ شول کو تیار کر لیے کولر بھی اٹیچ ہو چکا ہے نیچے سے سلائییں بھی لاک چکی ہے جوڑ بھی لاک چکے بہت ہی سانی سے دیکھیں بڑی اس طرح سے بہت ہی اچھی کیپ شول ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تیار کر سکتے ہیں پرانی شول کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں نیا کپڑا لے کے بھی ہم کر سکتے ہیں اس طرح سے تین بٹن میں نے ایک سائٹ سے اٹیچ کیا ہے تین بٹن دوسری سائٹ سے بھی کیا ہے یہ دوسری سائٹ سے ہم ایک بٹن بھی اٹیچ کر سکتے ہیں یہ اس کا فائنل ریزلٹ ہے فرینڈز آپ کو میری ویڈیو پیار اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں کتنی اچھی لوک آ رہی ہے اوکے فرینڈز اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا موسیقی